اسلام علیکم پنجاہ پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے لیا گیا لیکچر ماتھمیٹکس کی پوسٹ کا جو ٹیسٹ ہے دوزار گیارہ کا وہ اس وقت آپ کے سامنے اوپن ہے اور یہ جو ٹیسٹ تھا یہ سو مارکس کا تھا ہینڈڈ ایم سی کیوز تھے اور تمام کے تمام ماتھمیٹکس صحیح تھے آئیے اس کو سولف کرتے ہیں دس ویڈیوز ہوں گی جی اس کی اور ہر ویڈیو میں دس ایم سی کیوز کو ہم ترطیب ویڈیوز لے کے چلیں گے آج پہلے دس ایم سی کیوز ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلے ایم سی کیوز سے جو کہ رنگ تھیوری سے کسی بھی رنگ کو بولین رنگ کب کہا جاتا ہے if for all x belongs to the ring are either x square is equal to x پہلا اپشن آپ کے پاس یہ ہے سیکنڈ آپ کے پاس ہے جی x square اگر minus x square ہو اسی طرح third ہے x square is equal to 0 اور last one ہے جی x square is equal to 1 تو اس کے لیے ذرا کیوکلی ریکول کر لیتے ہیں بولین رنگ ہوتا گیا بیسیکلی تو بولین رنگ وہ ہوتا ہے جس کے ایسا رنگ جس کا ہر element جو ہے وہ idempotent element ہو کونسا element ہو جی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر idempotent element ایسا رنگ جس کا ہر element idempotent element ہو یہاں پر ایک نئی notation آ گئی ہے جی idempotent basically کیا ہوتا ہے idempotent ایک ایسی property ہے جی کسی ایک رنگ کی بات کر لیں گروپ کی بات کر لیں کسی بھی structure کی بات کر لیں کوئی element اگر اس property کو satisfy کرتا ہے نا x square is equal to x تو ایسا element کو idempotent element کہا جاتا ہے idempotent property کو basically satisfy کر رہا ہوتا ہے کسی matrix کے لیے لے لیں ایک matrix ہے جس کو a let's say کہہ لیں a square is equal to a آ گیا تو ایسا matrix کو idempotent matrix کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو آپ کو option نظر آ رہا ہے نا a والا x square is equal to x basically یہ اس کا answer ہے ٹھیک ہے اس element کو کہیں گے idempotent element اور اگر ہر element idempotent element ہو تو ایسا element کو ایسا sorry ring کو boolean ring کہا جاتا ہے تو پہلے mc کو اس کا answer ہے جی a next ہمارے باس آ رہا ہے the group of quaternions is a non abelion group of order ایک quaternion group ہوتا ہے آپ کے پاس وہ زیری بات non abelion ہی نہیں ہوتا ہے اور اس کا order کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم جب کیوکلی دیکھ لیتے ہیں اس کی دو representations ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ایک اس کی جو representation ہے وہ اگر آپ دو elements اس کو generate کرنا چاہیں اور دو کو میں x اور y کہا دیتا ہوں such that x کی power 4 is equal to identity آ جائے گا اور x کی power 2 جو ہے x square is equal to آتا ہے y square کے اور ایک core relation ان کے درمیان پائے جاتا ہے x y is equal to y x inverse ٹھیک ہے یہ ایک representation ہے q8 کی ویسا تو یہاں سے پتا چاہلتا ہے اس میں 8 element ہیں اسی طرح سے اس کو some time کچھ اس طرح سے prevision کر لی رہتا ہے یہ plus minus 1 plus minus i plus minus j اور plus minus k یہ آپ کے پاس کٹرنین گروپ ہے جو کہ 9 billion b ہے اور اس کے element 8 ہیں یہاں سے بھی آپ element compute کر سکتے ہیں x کی possible powers لیں y کی possible powers لیں ان کے آپ اسے multiply کریں تو ultimately آپ کے پاس 8 elements آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا answer جو ہمارے پاس آ رہا ہے b answer ہے well so third mcqs آپ کے پاس ہے جی every group of prime order is پہلا option ہے an abelion but not cyclic second option ہے جی an abelion group third option جو ہے a non abelion group اور last option ہے جی a cyclic group تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک well known result ہے وہ result ہمیں کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی group جو کہ prime order کا ہوتا ہے جس کے اندر number of elements prime ہوتے ہیں وہ ہمیشہ cyclic ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا دیکھیں direct answer بن رہا ہے d option لیکن یہاں پر آپ نے confuse نہیں ہونا b option سے کیونکہ ہر cyclic group abelion group بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم b option اس لیے نہیں لگا رہے کیونکہ کوئی direct result نہیں موجود direct result ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ کے پاس every group of prime order is a cyclic group ٹھیک ہے دیکھیں لیکن cyclic group of course sublient group ہوتا ہے لیکن اس کا converse بھی true نہیں ہے اس لیے جو زیادہ appropriate answer ہے نا وہ اس case میں d ہے every group of prime order is cyclic ٹھیک ہے تو اس کا d answer ہے اچھے the next rarge is the fourth mcqs پر any two conjugate subgroups of a group g are equivalent b option is similar c option is the isomorphic d none of them پہلے طرح دیکھ لیتے ہیں conjugate subgroups کون سے ہوتے ہیں فرص کریں آپ کے پاس دو subgroups ہیں جتھ کو میں h اور k سے represent کرتا ہوں یہ subgroups ہیں کسی group g کے ٹھیک ہے اور یہ conjugate کب ہوں گے جب h کو آپ کچھ اس طرح سے represent کر سکیں h is equal to g k g inverse اور some g belongs to g ٹھیک ہے اس way میں اگر آپ ان دونوں subgroups کو represent کر سکیں تو ایسے subgroup کو conjugate subgroup کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب conjugate subgroup کے بارے میں ایک well known result موجود ہے کہ کوئی بھی دو conjugate subgroup لیتے ہیں وہ ہمیشہ آپس میں isomorphic ہوں گے ٹھیک ہے isomorphic جو بھی properties ہیں group ان کا order بھی same ہوگا ان کے ندر جو same number of elements جو ہیں وہ بھی same ہوں گے ٹھیک ہے let's say n order elements ہیں وہ بھی same ہوں گے اسی ذرہ سے بقی properties ہیں isomorphic ہونے کے لیے دو groups کی وہ satisfy ہوں گی ٹھیک ہے تو اوکے اس کیس میں انسر آپ کے پاس جو c آئے گا next آج ہے جی پانچ mcq پر if h is a sub group of index آگے g blank ہے then h is a normal sub group of g تو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی normal sub group کیا ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے sub sub group ہے نا let's say میں کہتا n یہ g کا sub group ہے ٹھیک ہے اس کو normal cup کہیں گے simple definition تو یہ ہے کہ آپ کے پاس right coset جو ہے اور left coset آپ میں equal ہو جائیں ٹھیک ہے right coset equal to left coset ہو جائیں یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ sub group ہے یہ self conjugate ہو جائیں ٹھیک ہے روپر conjugate کی definition بڑی ہے یہاں پر آپ h اور k کو n سے represent کرتے ہیں replace کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گئی n is equal to g n g inverse اس کو کہتے ہیں self conjugate ایسے sub group کو ultimately آپ پاس answer یہ ہی آگا left equal to right cos تو یہ آپ پاس sub group ہوتا ہے normal sub group ہوتا ہے اس طرح سے آپ اس کو اور definition بھی ہے اس کی وہ بھی آپ then h is a normal sub group of g ٹھیک index basic kia ہوتا ہے number of cosets ہوتے right or left ٹھیک ہے تو اس کا answer آ رہا ہے ہمارے پاس a answer آ رہے next 6 پہ آجائیں n z is maximal ideal of ring z if and only n یہاں پر تھوڑا miss ہے if and only if n is a prime number b option n is a composite number c option n is a natural number c d option none of these ٹھیک ہے پہلے دیکھ رہتے ہیں maximal ideal کون سا ہوتا ہے کسی بھی ring کے لئے نام سا پتا چاہتا جو maximal ہو جس کے اور ring کے درمیان کوئی اور ideal exist نہ کرے ٹھیک ہے اگر میں جے کو let's say maximal کہتا ہوں اس کے اور r کے درمیان کوئی اور ideal نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے بڑا ہونا چاہیے maximal ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس case میں آپ کو آنثر آتا ہے جی prime number prime number اگر آپ n جو ہے وہ prime ہو تو z کے maximal ideal ہوگا اگر prime نہیں ہے let's say میں آپ example کے طور composite number لے لیتے 6 جو ہے 2 times 3 ٹھیک ہے اس case میں آپ 6 z کریں 6 z ایک ہمارے پاس sub ring بھی ہے z کا اور اس کے ساتھ ideal بھی ہے but maximal ideal نہیں ہے کیونکہ 6 z کے درمیان اور z کے درمیان ایک اور ideal بھی پائے جاتا ہے 2 z اور 3 z وہ اس کے درمیان میں آئیں گے ٹھیک ہے نا اس لیے جو composite number ہے وہ اس کا انصر نہیں ہو سکتا تو natural prime number کے case میں آپ کے پاس 3 z لے لیں اب کے لیے ٹھیک ہے so اب دیکھیں ان دونوں کے درمیان میں کوئی مزید ideal نہیں آئے گا اس لیے 3 z کو کہیں maximal ideal کوئی بھی آپ prime number لے لیں ہر prime number کے لئے یہ چیز satisfy ہوگی تو element یہ group ہے g آپ کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے find a power 10 کا order find کرنا ہے general formula میں لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے a power let's say آپ r کا order find کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے n یہ equal ہوتا ہے group کا order divided by gcd of again group کا order اور r ٹھیک ہے ان دونوں کا اپنے gcd لینا ہے اور اس کو group کے order سے divide کر دینا اپس میں so values یہاں پر put کریں group کا order ہمار پاس 24 24 24 ka or r kia 10 ان کا gcd کیا آئے گا آپ کے پاس اس case میں کس 24 کا اور 10 کا ان کا gcd آگے 2 ہے 24 divided by 2 is equal to 12 ٹھیک ہے so a ki power 10 کا order ہے 12 آگے so اس case میں آپ پاس answer b یہ آپ کے پاس ہمارے اس lecture چینل پر سوری ہے ایک lecture سے ملے گی group theory beta varian ٹھیک ہے اس میں in detail اس formula کو ہم نے discuss کیا ہو ہے examples کے ساتھ سب وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہوں so next ہمارے پاس ہی 8 mz q if a vector space v has a basis of n vectors then every basis of v must consist of exactly dash vectors option n plus 1 second option n third n minus 1 none of them so اب بات کرتے ہیں جب بھی کسی vector space basis basis کی اس کے اندر number of elements ہوتے ہیں وہ دراصل اس کے dimension ہوتی ہے اگر b سمیت denote کرو نا basis کو v1 v2 up till let's say vn ٹھیک ہے جو basis کے اندر number of vectors ہوتے ہیں وہ vector space کی dimension ہوتی ہے اگر ایک اور بات اس میں ایک vector space کی ایک سے زیادہ basis ہو سکتی ہیں بلکل ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو لکھا ہے vector space v has a basis of n vectors ٹھیک ہے یہ basis ہے اس کے اندر n vectors ہیں تو اس number of elements جتنے total number of elements ہوتے ہیں وہ dimension ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر میں n plus 1 کیا بھی دیتا ہوں تو پھر ہمارے پر dimension n plus 1 ہو جائے گی لیکن اس نے یہاں پر کہا if vector space v has basis of n vectors ٹھیک ہے تو آپ basis میں جتنے number of elements ہوتے ہیں اس کی کوئی بھی basis لے لیں اس کے اندر بھی اتنے ہی elements ہوگی ٹھیک ہے ایک ایسا result بھی موجود ہے تو اس کا answer ہے جی آپ کے پاس n b answer ہے آج کا second last mcq an indexed set of vectors v1 v2 up till vp in rn یہاں پر ہونا چاہیے تھا ایک اور relation with p less than n بہرحال خیر is set to be dash if the vector equation x1 v1 plus x2 v2 plus xp vp equal to 0 has only the trivial solution ٹھیک ہے اس equation کا trivial solution exist کرتا صرف ٹھیک ہے یعنی x1 x2 xp ہے trivial کا مطلب یہ کہ یہ لیے ٹھیک ہے 0 0 یہ solution ہے کس کا تو یہ definition ہے linearly independent کی یہ set of vector ہے یہ basically linearly independent ہے ٹھیک ہے v1 to vp rn میں linearly independent ہے کیوں linear independent ہے کیونکہ trivial solution exist کرتا ہے یہ بھی ہوسکتا کہ basis کیوں نہیں ٹھیک na linearly independent ڈام طور پر ہو تو basis بنا دیتا ہے لیکن basis اس لئے نہیں ہے کیونکہ p اور n کا relation ہمیں نہیں پتا اگر p equal to n کے آج پھر basis بن جائے گا پھر basis بن سکتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں relation موجود نہیں ہے تو اس لئے for a fixed positive interior n is a group under what یہ basically c n ہوتا ہے that is a group x such that کے پاس ہوتا ہے x کی power n is equal to identity element ٹھیک اور x کی بھی یہاں پر ایک value ہوتی ہے 2 pi iota divided by n ٹھیک ہے یہ x کے ایک ایک ہے ڈر multiplication addition نہیں ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں module کا تو یہاں کوئی چکر ہی نہیں ٹھیک ہے n represent کر رہا ہے کہ آپ total number of elements کتنے ہوں c3 میں 3 elements ہوں گے cube roots of unity ہوتا ہے ڈی ٹھیک 1 omega omega square عام طور پر اس کو c4 لیں گے تو وہ 4 elements آ جائیں گے تو یہ n جو ہے یہ total number of elements بتاتا ہے اس group کے ٹھیک ہے اس کا correct answer ہے وہ c ہے under simple multiplication ordinary multiplication جو ہوتی ہے right okay so next lecture سے انشاءاللہ ہم mcqs number 11 سے start کریں گے so آج کے لئے تنہیں thank you very much